دنیا میں سب سے ضروری کام انسانوں کی آدات کا ٹھیک ہونا ہے بی بی اپنے خامن سے مطالبہ کرتی ہے کبھی گھر میں بیٹھی ہے تو مطالبہ کر رہی ہے کہتی ہے میں جتنے پیسے مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں میکے جانے کا کہتی ہوں تو گاڑی بھی دیتے ہیں آپ کانے پینے پہننے میں عام لوگوں سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں آپ میری بڑی توجہ کرتے ہیں لیکن ایک مجھے شکوا ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا میری بات کی سمجھ آرہی ہے آپ حضرات کو وہ کہتی ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ میری انسلٹ بڑی کرتے ہیں کسی کا غصہ بھی مجھ پہ نکا آپ اس طرح کیا کریں کھانا کم کر دیں میں روکی سکی پہ گزارہ کرنوں گی لیکن میری بیزتی کرنا چھوڑ دیں کرتی ہے مطالبہ کی نہیں کرتی کہتی تھوڑی پہ خامن بھی کہتا ہے بی بی سے کہ تو اس طرح کر کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں پچاس روپے دے کے دھو بی سے اس طرح کرا لوں گا بڑے ہوتل بنے ہوئے کھانا بھی ملی جائے گا لیکن میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر تیرا وہ رویہ جی ہمارے مطالبات ہیں ان سارے مطالبات کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری عادتیں نا نا سمریں تو جو ہمارے سب سے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں ہمیشہ ہماری عادتیں سہانے روح بن جاتی آدمی پریشان رہتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے اور ہم خود بھی پریشان آپ کو بتا ہے جس آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے اس کی اممہ بھی اس کا اعتبار نہیں کرتی اس کی کمیٹی نکل بھی آئے وہ کہہ بھی دے کہ اممہ تیرا پاسپورٹ جمع کرانے لگو عمرہ کرانے کے لئے کہتے ہیں چلو گئے تو انجی گلہ کر دے رہے جائے تیری عادت ہی ہے تو بولتا ہی جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے جھوٹ کی عادت اممہ کا بھی اعتبار ضائع کرتی صحیح کہہ رہا ہوں میں تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں آپ باقی نہیں بولتے ایسے یہ بات دنیا میں وہ آدمی کمزور نہیں کہ جو اپنی بیوی کے لئے وہ نکھٹو نہیں وہ نکمہ نہیں اس کا گھر بے آباد نہیں جو پیسے نہیں کماتا بے آباد اس کا گھر ہے جس کی بیوی اس پر اعتبار ہی نہیں کرتی وہ کہتے ہیں تو ہے اس طرح کا تو تو ایک بات کے ساتھ سو جھوٹ بولتا ہے عادات جب تک نہیں نہ سمرتی عادات اور ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میری یہ عادت مجھے مروا رہی ہے ہر جگہ ہمیں خود پتا ہوتا ہے ہم محنت نہیں کرتے جدو جہد نہیں کرتے اور تھوڑی سی معذرت کے ساتھ جن کو اللہ نے توفیق دیئے نہ اصلاح کی لوگوں پر جدو جہد کرنے کی وہ بھی بس روز یہی بتاتے ہیں کہ میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے میٹھا بولتے رہو چھوڑیاں بھی مارتے رہو میٹھا بھی بولتے رہو اور ناجائز بھی کھاتے رہو میٹھا بولتے رہو بھئی میٹھا تو بندے ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں ٹریننگ سے بھی بولتے ہیں لاکھوں روپیہ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی لاکھوں میں لیکن جو ساڑھے نوزار کی ٹگٹ لے کے بھی جہاز میں چڑھتا ہے جہاز کا عملہ اسے بھی میٹھا ہی بولتا ہے یہ اخلاق نہیں ہوتا یہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے اخلاق کے اسنا آدات کا سورنا اور میٹھا بولنا اخلاق کا عصہ ہے لیکن کل اخلاق نہیں یہ آپ چلے جائیں سیالکون کی کسی دکان سے بہت مہنگی کپڑے والی دکان پہ جائیں جس سیل مہن کی ساتھ ہزار روپیہ تنخواہ نہ اسے کہے تھان اتار کے دکھا وہ دکھائے گا یہ نہیں مجھے چاہیے وہ ایک اور دکھائے گا نہیں تیرے پاس ہے نہیں کہتا ہے نہیں چچا ٹھہرو میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے وہ بھی نکال کے لے آیا سارے اس نے دکھائے تو آپ نے کہا یار بیٹے تو نے میرا وقت ہی ضائع کر آیا یار آپ کا وقت ضائع وہ جو تھاک گیا سو تھان کھولا ہے وہ نہیں ضائع ہوا وہ وقت ہی ضائع تیرے پاس نہیں تو وہ پھر بھی نہیں سخت بولتا کیونکہ اس کے مالک نے ٹریننگ کیا اس کی سخت نہیں بول رہا وہ کہتا ہے چاچا جی کل مال آنا ہے آپ پر سو چکر لگائیے گا ایسے ہوتا ہے نا دی تو یہ اخلاق نہیں یہ کیا ہے یہ ٹریننگ ہے یہ میٹھا بول کے لوگ لوگوں کو کابو کر رہے ہیں اخلاق اور ہے اخلاق کیا ہے اخلاق یہ ہے کہ تیرا انپڑ آدمی کے ساتھ رویہ کس طرح کا ہے اخلاق یہ ہے کہ تُو موڑے بوڑے ماں باپ کے ساتھ بولتا کس طرح ہے اخلاق یہ ہے کہ امیر آدمی ہو کے غریب کے ساتھ تیری طبیعت کس طرح کی ہے اخلاق یہ ہے کہ تُو سچ کتنا بولتا ہے اخلاق یہ ہے کہ تُو لالت سے بچ گیا ہے اور تھوڑے پہ بھی تُو نے صبر کرنا شروع کر دیا اخلاق یہ ہے کہ تُو فٹا 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 تانگ نہیں پڑتا مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی شخص نے کہا تھا حضور اقل مند کون ہوتا ہے اقل مند ہمارے زمانے میں آپ کسی کو بے وکوف نہیں کہہ سکتے جو مرضی بھی ہو جائے اور اگر آپ نراض نہ ہو تو میرا تو خیال ہے تھوڑی سی زیادہ مل گئی ہے بعض لوگوں وہ جب باتیں کر رہے ہوتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی حکومت بھی انہی سے پوچھ کے بنتی ہے اتنا زبردست تفسرہ اتنا جاندار تجزیہ یعنی ہر آدمی کے کچھ با خبر ذرائع ہیں وہ کہتا ہے میری رپورٹ یہ ہے میری خبر یہ ہے میری اندر کی کہانی میں بتاتا ہوں بھائی بس کر دے پہلے ہی بڑے چینل ہو گئے ہیں اب تو ہر بندہ چینل کھول کے کھڑا ہو جائے گا تو کس خبر پر اتنا رش ہو گیا ہے لیکن آنسو پہلے سے زیادہ ہو گیا درد پہلے سے زیادہ ہو گیا فاصلہ بڑھ گیا ہمارا وہ جو جو اصل اخلاق اور کردار ہونا چاہیے مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں سے کسی نے کہا تو حضور اقل مند کا آدمی کون ہوتا ہے میری باتوں کی سمجھا رہی ہے یا نوجوان ذرا گوھر کریں اقل مند آدمی کون ہوتا ہے تو حضرت علی فرمانے لگے جسے جاہلوں سے گزارہ کرنا آ جائے جو انپڑ آدمی سے گزارہ کریں دیکھیں نا بھئی یہ تو بڑا آسان کام ہے ایک کے بندہ کہے جی اس گاؤں میں کوئی پڑا لکھا نہیں جاہل ہے سارے یہ تو آسان کام ہے جان چھوٹ گئی ختم ہو گیا سارے جاہل ہیں میں اکیلا پڑا لکھاؤ میں کیا کرو چھوٹ گئی جان میری طرح جس نے کچھ چند دن مدرسے میں گزارے ہیں وہ کہے جی بس کوئی پتا نہیں لوگوں کو دین کا تو چھوٹ گئی جان ختم ہو گی بات کسی کو بھی نہیں پتا سب جاہل ہے یہ جو لوگ اکثر ٹریول کرتے ہیں نا جہازوں پہ آتے جاتے ان کی کچھ عادت کوئی آدمی بھی جو کام کرتا رہتا ہے وہ اس کے اندر یوز ٹو ہو جاتا ہے اور جو نیا جاتا ہے اس کے لیے ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں میں نے دیکھا ہے بوڑے دیہاتی لوگ وہ سمجھتے ہیں ایک بس میں بیٹھے ہیں جو سامنے سیٹ آئی اسی پہ بیٹھ گئے اب ایک پڑا لکھا نوجوانوں سے پتا ہے یہ چاچا میرے محلے کا ہے اس کو پتا ہے یہ میرے علاقے کیا اور اس کو نہیں پتا کہ میرا سیٹ نمبر کیا ہے اس کو نہیں پتا بیلٹ کیسے باندھنا ہے اس کو نہیں پتا اس میں کیسے سواری کا اب وہ دور رہ کے مزا کر رہا ہے کہتا دیکھو جی ہمارا گاؤں سارا انپڑوں کا ہے جاہل ہے میرا دل کرتا ہے اسے کہو نہیں بھائی تُو جاہل ہے تُو جاہل ہے تُو انپڑ ہے اور یار اگر تُو پڑا لکھا ہوتا نا تو جب یہ بابا جی جہاز کے دروازے پہ آئے تھے تُو آگے اٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑتا اگر تُو تعلیم یافتہ ہوتا تُو ان کا بازو تھام کے لاتا اور لا کر کے تُو انہیں سیٹ نمبر دیکھ کے ان کی سیٹ پر بٹھاتا اور پھر تُو انہیں پانی کا گلاس دیتا پھر تُو اپنے ہاتھوں سے ان کا بیلٹ بانتا اور پھر تُو ان کو تیتا چاچا جی وہ اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں ضرورت پڑی تو آواز دے لینا میں پھر آزر ہو جاؤں یہ تو تھا تیرا پڑا لکھا ہونا یہ تو تھا تیرا تعلیم یافتہ ہونا لیکن جاہل کہہ کے انپڑ کہہ کے یہ تو جان چھڑھنے والی بات ہے یہ تو بالکل دیکھئے قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں حدیث لکھی ہے حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوییں فرماتے ہیں رات کا وقت تھا ایک بددو ایک دہاتی انپڑا حضور کی بارگاہ میں آ گیا اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑتا تھا نبی کریم کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں غریب ہوں بھوکا ہوں مجبور ہوں کچھ دیجئے نبی کریم نے دیا اور حضور جس کو ایک کترہ دیتے تھے اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی کئی نسلوں کی بھوک چلی جاتی کئی نسلوں یہ جب سے لوگوں نے جیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کیا بھوک بڑھ گئی ہے بندوں کی جیبوں پہ جو نظریں رکھتے ہیں تو بھوک بڑھ گئی ہے جب سے ناد خانے اور خطیب نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ نوٹوں کی دتھی کس کے پاس ہے اس وقت سے بھوک زیادہ ہو گئی ہے اگر توجہ رسول اللہ کی عطا پہ رہتی نا تو پھر تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جانے بھوک بڑھتی ہے جب لوگوں پہ توجہ رہتی ہے کرو مدھے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا اب ہمارے ہاں جب کوئی دیتا ہے تو فوراں وہ مطالبہ بھی کرتا ہے میرا عسان بھی ماندو میری تعریف بھی کرو میرے پول بھی باندو وہ جس نے محفل کے اشتیاروں کے پیسے دیئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام لو اور جس نے دیگوں کے پیسے دیئے ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہ لے تو وہ بھی نراض ہو جاتا ہے اور جس نے ٹائلیں لگوائی ہوتے ہیں اس کا بھی کسی ٹائل پہ نام لکھنا ہی پڑتا ہے یہ ساری مجبوری اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں کیا کیا جا سکتا ہے جب دیا نہ اس کو اس نے بجائے تعریف کرنے کے پتہ ہے کیا کہا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا یہ کیا دے رہے ہیں نقلِ کفر کفر نہ باشر یہ آپ نے کیا دیا جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی مار ڈالوں گا اللہ کے محبوب مسکرائے فرمایا عمر ٹھہر جاتا جلدی نہ کال رٹھے اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے بلکہ یہ نا گچھے تھے نور کے یہ دانت نہیں تھے یہ گچھے تھے نور کے آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کے امام چلے جاتے شاید ایکو جائے تو کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرائے عمر جلدی نہ کر حضرت عمر خموش ہو گئے محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے حجرہ نور میں لے گئے پہلے خجوریں کھلائی سرکہ کھلایا پھر اللہ کے محبوب نے دودھ پلایا سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نہ اس سے ڈبل دیا پھر تھوڑا اور دیا پھر تھوڑا اور دیا کہنے لگا حضور بس کریں اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ معل بہتا اور بھی کچھ مان فرمایا حضور اب نہیں میں اٹھا سکتا بس کریں حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے اب تیرا کیا خیال ہے کسی سے لڑائی نہ کرو دنڈا نہ اٹھاؤ اس کی رائے بدل دو ہاں اس کی رائے بدل دو اس کی رائے بدل جائے گی اس کی رائے بدل دو بدل جاتی ہے رائے جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے حضور نے رائے بدل دی اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے رائے بدل جاتی تھی رائے بدل گئی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی ہے حضور میں نے نہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں یہ دربے نہیں ہے جی در بے بہا دیئے ہیں در علیدہ ہے بے بہا علیدہ ہے شیر کی سمجھ یہ تب آئے گی در میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا یہ قادیہ یاگ علی رحمہ کی شفاہ میں موجود ہے یہ صاحب سیدت حلبیہ نے بتفصیل لکھی ہے روایت حضور فرمانے لگے تو راضی ہو گیا بددو تھا انپرد راضی ہو گیا کہنے لگا جی بڑا فرمائیے جو بات تُنہیں ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے میرے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دو گے ترہ بڑا حاضر رہ کے میری بات سننا کہہ دو گے حضور کہہ دوں گا حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوارا ہوں جب تُو نے کہا تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے جب تُو کہے گا نا کہ مابو بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے جب تُو کہے گا نا کہ حضور ہے بڑا دیتے ہیں سخی ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے اور جب کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جایا کرتی تو وہاں سے بات چلیا نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر لائے صحابہ بیٹھے تھے حضرت عمر بھی تھے حضور انہیں باہر لائے اس صحابی کو بددو کو حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہے جو تُو نے میرے ساتھ کہے تھے اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑھا دیتے ہیں بلکہ قاضی صاحب رحمت اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چیرہ کھلا ہوا ہے کہنے لگا اوہ میرے معبوب کے غلاموں میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی اتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی اتنی تیز ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہے دینے والا ہے سچا ہمارا کون دیتا نبی کریم اتنی سخاوت چلتی اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے معبوب نے ایک جملہ کہا معبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہے بڑی گوھر کرنے والی حضور جب انہیں سمجھا لیا بات واضح کر لی تو اب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال یعنی میری اور اپنی امت کی مثال فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی کھلی تھی ناک سے نکل نکلی تو باہر نکل گئی بھاگ گئی لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دھوڑے کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی ڈنڈا مارتا تھا کوئی کسی طریقے کابو کرتا تھا لیکن وہ زخمی ہو گئی اور کسی کے کابو نہیں آ رہی تھی بلکہ اور بدکتی تھی اور بھاگتی تھی یہ میرے محبوب کا فرمان ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ باتیں کہتے کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرنے لگے محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس اونٹنی کا مالک آ گیا مالک آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ کیا تم نے میری اونٹنی کا آل کر دیا ہے پیچھے ہٹو حضور فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اپنی اونٹنی کو دکھایا تو کہتے ہیں اونٹنی دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف آئی اس نے بغیر کسی اور کی مدد لیے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اکیلے ہی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور سوار ہو کے چلتا بنا مابو فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی زمانے نے کوشش کی پر قابو نہیں آئی وہ آدمی کہنے لگا اونٹنی میری ہے تو زمانے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے تو زمانے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے یہ میرے ہیں تو مجھے پتا ہے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے یا اللہ مجھے ہی دے دے مجھے ہبا کر دے میں سوال لوں گا مجھے پتا ہے میں بڑے 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 لوگ ہیں جو نہیں سوالے جا سکتے ہیں آپ یقین کریں نہیں سوالے جاتے ہیں سارے مل کے بھی کہیں تو سوال ہیں لیکن حضور نے فرمایا میرے ہیں میں سوال لوں گا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے آق نے فرمایا کہ بکشا السلام توب السلام یاد رکھنا رسول کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ تُو دیکھ تُو گزارا یہ گھروں میں لڑائی کس کی وجہ سے ہوتی ہے بی بی کی وجہ سے اگر کھاون کی وجہ سے بی بی کی وجہ سے کھاون کی وجہ سے نہیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے کھاون کی وجہ سے ہوتی اب کون کورن لگ پیدا نراض ہو گئے یہ معاملہ جب بھی خراب ہوتا ہے خاون کی وجہ سے ہوتا ہے عورت کی وجہ سے نہیں چلیں کوئی بات نہیں گھر نہ بتانا جا کے بات آؤ ہسے نہیں زیادہ مسجد گھر نہ بتانا لیکن بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا اس پر دلیل رکھتا ہوں کیوں بھلا اس لیے کہ عورت کی تو عقل آ دی ہے وہ تو کڑے گی بے بکوفوں جیسی بات تو آپ کی تو پوری ہے نا تو سمیٹھنا کس نے تھا بات کو سمیٹھنا کس نے تھا جس کی پوری ہے بھائی سمجھا رہی ہے میری بات کی بات کو سمیٹھنا کس نے تھا جس کی عقل پوری ہے بھائی اس کو بیوکوف بھی کہے جا رہا ہے اور بیوکوف کا جواب بھی دیے جا رہا ہے ان کا جواب یہ بھی کہا جا رہا ہے تیری تو عقل یاد ہی ہے میں کیا کروں تو بھائی بیعث نہ نہ کر پھر جس کی یاد ہی ہے اس سے بیعث میری بات کی سمجھا رہی ہے بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے کنٹرول کرنا تھا باہر باتیں نہ کریں جی بڑی مہربانی باہر باتیں نہ کریں آپ کا انتظام مکمل ہے بس کر دیں آپ تشریف لائیں میری بات پہ توجہ دیں اللہ آپ کو بڑی دیکھیں بڑا ہی خوبصورت پروگرام سجایا آپ حضرات بڑا ہی پیارا ہے آپ میری بات پہ توجہ کریں بات تھوڑی دیر میں نے بات کرنی ہے لمبی تو گفتگو بھی نہیں کرتا میں میرے عزیز آپ نے سمیٹنا ہے آپ نے حوصلہ کرنا ہے حلم کے ساتھ رہنا ہے درگزر کرنا ہے معافی دینی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام بہت زیادہ معاف فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ حضوردار گزر کرتے تھے بہت زیادہ بہت زیادہ عزواج متحرات سے جب حضور گفتگو کرتے تھے تو ایک ایک بات تین تین دفعہ کہتے تھے پھر بھی کبھی نراز نہیں ہوتے تھے فرماتے تھے سمجھانا پڑتا ہے خواتی نے کیا ہوا ہمارا وہ جو سخت مزاد ہے نا ہماری طبیعت میں ہمیں گزارا نہیں کرنا آتا ہم کہتے ہیں کہ وہ میں آفس میں تھا تو دس بندے مجھے سلوٹ کر رہے تھے تو بیگم صاحبہ بھی سلوٹ کریں نا بھئی وہ بیگم صاحبہ وہ بچوں کی امہ ہیں پورے گھر کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے وہ تو ساری گھر کی کبھی نہ آپ کے خلاف کر سکتی ہے بالکل ہر چیز بدل سکتی ہے آپ تھوڑا سا ٹیمپل لو کریں پیار کریں درگزر کریں جب آپ بہت بڑے آفسر ہیں تو وہ دفتر میں ہیں اگر آپ خطیب صاحب ہیں تو مسجد میں ہیں پیر صاحب ہیں تو خانکہ میں گھر میں آئیں تو لیول بنائیں گھر کے اندر آئیں تو ایک محول آپ کا ہونا چاہیے کیا وہ روایتیں ہم نے نہیں پڑی کیا وہ چیزیں ہمارے صاحب نے نہیں کہ صاحبِ طبقات نے لکھا ہے سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور گھار آئے تو میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی میں کچھ علیل تھی سر میں کچھ تکلیف تھی تو جنابِ آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہم حضور نے کھانا کھانا تھا درہا یہ بھی سنت کبھی ادا کر کے دیکھو کہتے ہیں محبوبِ کریم علیہ السلام فرمانے لگے آئیشہ میں تجھے آٹا گون دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا دے میں آٹا گون دیتا ہوں تو مجھے یہ بھی سنت ہے صرف میٹھا کھانا سنت نہیں کبھی کبھی گھر کے اندر جا کے گھر کا اپنے گھر کا خود کام کر لینا جوتے گانٹ لینا کپڑے پھٹے ہوں تو سی لینا گھر میں جھاڑو دے لینا برطن دھو لینا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ لیکن ہماری طبیعتوں کی سختی نے بہت ساری چیزیں توڑ تو دی ہیں لیکن جوڑی نہیں ہم وہ کہتے ہیں میرا لیول مام بدولت کو یہ کہا مجھے کہ گیا کوئی ہماری مساجد کے اندر بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے جس کو کریٹی کا صدر بنایا جاتا ہے نا جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے میری نظر میں جو کمیٹی کا صدر ہو اسے واشروم صاف کرنے چاہیے اسے واشروم میں الحمدللہ اپنی مسجد کا بڑا ہوں تو جب میرا دل کرتا ہے نا کوئی کام کرنے کو تو میں الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں مسجد کے واشروم صاف کرتا ہوں اس لیے کہ وہ چودری کا ڈیرہ نہیں ہے وہ میرے اللہ کا گھار ہے اور میرے حصہ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے جب بڑا دل کرے نا سکون اصل کرنے کو تو مسجد کے باتروم صاف کیا کرو وہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں اللہ کے یہ کوئی معمولی بات ہے ہم لوگوں کا جو مزاج بن گیا نا تھوڑا سا بہت انچا آپ یقین کریں پاکستان میں نا پانچ لاکھ مریض ریجسٹر ہے ٹینشن کا جو دعائی کھاتا ہے پانچ لاکھ سرکاری آداد و شمار بتا رہا اور جو گھروں میں مریض ہیں وہ پتہ نہیں کتنے بے سکونی بے قراری اس کی وجہ پتہ کیا ہے کوئی دکھ سننے والا نہیں کوئی ہے نہیں جس کو دکھڑا سنائے بہن فون کرتی اپنے بھائی کو کہتی ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں تو وہ کہتا ہے بہن میں اب تیرا کیا کروں میں تجھے کیا بتاؤں میرا گزارہ کتنی مشکل سے ہوگا وہ جب بتلا ہو وہ کس سے کہے گی جا کوئی تو ہو نا اس کی بات سننے والا اگر خامد بھی سخت مزاد ہے تو کہیں تو اس نے رونا ہے نا بیچہری نے وہی آدمی یاروں کے ساتھ کئی کئی گھنٹے بات کرتا ہے کئی کئی گھنٹے وہ آدمی فیس بک پہ ہے وہ آدمی وارڈ ساپ پہ ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہا لیکن اس کی اپنی بہن سگی وہ کہتی ہے چلو دس منٹ میں میری سن لے دل کا بوجھ تو آپ جب کسی کو سننے کے بعد سننے کے بعد جب آپ کسی شخص کو اس کو تسلی دیتے ہیں تو اس کے دل کا بوجھ الکا ہو جاتا ہے یہ ہمارے صوفیاء کا تعویز دھاگا پتہ کیا تھا جو تعویز دیتے تھے صوفیاء اب تو کاروبار بن گیا نا مہاز اللہ تعویز دیتے تھے تو پتہ کیوں دیتے تھے کہ جو تعویز لینے آتا تھا وہ سارا دکھ سنا کے جاتا تھا وہ پوری بات سناتا تھا اور وہ تعویز بھی دیتے رہتے تھے تو تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے ساتھ اس کو کہتے تھے بہن یہ تعویز تاب بسر کرے گا جب تو پڑھتا کرے گی یہ تعویز تاب بسر کرے گا جب تو پانچ نمازیں پڑھے گی وہ ساتھ ساتھ تبلیغ ہو رہی ہوتی تھی وہ لوگوں کے دکھ سنتے تھے میرے بھائی ہے نہیں کوئی سننے والا ہوئی نہیں امہ کا دل کرتا ہے رات کو بیٹا آئے نا سیدھا میرے پاس آئے میری کمائی ہے میری کمائی باقی لوگ تجھے دولت دیتے ہیں تنخواہ دیتے ہیں ماں باپ اپنی جوانی تجھے دے دیتے ہیں جوانی میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے کپڑوں کو کبھی مٹی نہیں لگی تھی لیکن جب شادی ہو گئی نا بچے ہوئے تو بیوی سے کہنے لگے عید آئی ہے بچوں کپڑے لے لے میری خیر ہے میں انہوں نے جوانی تجھے دے دی جوانی اور تو اب رات کو اور امہ اور ابا یہ تو تیرے لیے خزانہ ہے تو رات کو کبھی گھار آئے نا تھکا ہوا صرف نمبر ڈالنے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سیدھا چلا جا امہ کی کمرے میں امہ ذرا پیر تو نکال دبانے کو دل کرنا ہے نکالنا تھوڑے سے تو امہ پتا کیا کہتی ہے امہ کہتی ہے نہیں میرا بیٹا تھکا ہوا ہے ہاتھ ہو گئی ہے میں کون سا محنت کرتی ہوں راج آ کے سو جا تھکا ہوا ہے میرا بیٹا دبانے بھی نہیں دیئے اس نے لیکن صویر محلے کی شاری عورتوں کو بتاتی کہتی ہے اللہ انجدی اولاد سارے انہوں دے گئے اللہ انجدی اولاد بھئی تو جاتا ہی نہیں تو قریب ہی نہیں جاتا تو یہ توجہ ہی نہیں کرتا تیرا یہ خیال ہی نہیں بنتا میرے بھائی تھوڑا سا اپنے محول میں ان چیزوں کو لائیں یہ دوست آگئے پیار سے آئے اللہ انہیں جزا آ دے اب نہ آئیے گا میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ یہ میربانی نہ فرمائے ان کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے جتنا سفر میں کر کے آیا ہوں پیسے کٹھے کرنے ہوتے تو پیچھے بھی کافی جگہیں تھی میں کر لیتا میں جو جمع کرنا چاہ رہا ہوں بس وہ میرے ساتھ آپ توجہ کریں تاکہ کچھ ہے جمع ہو جائے یہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالی برکت عطا فرمائے یہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتر جہاں میں مانگنے والوں کے سار کبھی اونچے نہیں ہوتے میں نظر آنے کا مخالب نہیں وہ سنت ہے میرے نبی پاک کی لیکن وہ پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو نئی نوٹ لے کے آتا ہے اس کو گھورتے ہیں لوگ تو مہربانی فرمائے سنیں آپ اور میری بات پر توجہ کریں بھائی دکھ سننا کسی گریب کی مدد کرنا اس کو کہہ دینا دیکھئے نا کیسی عجیب روایت لکھی ہے قادی سلمان منصور پوری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کئی سردار آئے ہوئے تھے مجمع لگا تھا ایک پگلی عورت آگئی دیوانی پگلی پرانے کپڑے مہلے کچھلے جوتے ٹوٹے ہوئے بال بکھرے ہوئے آکے کھڑی ہوگئی دیکھیں کبھی کوئی پاگلوں کو وقت دیتا ہمارے ہاں تو پیر سیانوں کو وقت نہیں دیتے صرف اتنی بات ہے کہ وہ غریب ہے پیر سے بھی ٹائم لینے کے لیے پجاروں میں جانا پڑتا ہے ہاں ہاں یہاں بھی میار بدل گیا ہے خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی ایاری ہے شہنشاہی بھی ایاری کدھر جائیں کس کو جا کے کہاں رونا رویں آکے کھڑی ہو گئی پاگل عورت یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے میرے قریب محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے ایسے ہی کرتی رہتی ہے آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے حضرت انس کہتے ہیں حضور کو جلال آگیا اور میں خموش ہو جاؤ مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے بیٹھ جاؤ محبوب نے فرما کیا بات ہے بی بی بتاؤ کہنے لگے یہاں نہیں اکیلے میں بات کرنی حضور میں نے اکیلے میں فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا آپ کو کہانی نہیں سنا رہا اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر ہر بات ہمارے لئے دستورِ حیات ہے لکھ لو اس کو دل کی تختی پر پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں یہ یہ اگر آنسو نکل کے بہ جائے نا تو بڑے غم غلط ہو جائیں لیکن آنسو بہتے نہیں ہیں اب خون اندر ہی گرنے لگا ہے اب اندر کے دکھ اندر پشنے لگے ہیں اب ماں بڑے غم لے کے کفن میں مو چھپا کے چلی جاتی ہے اب بہن پردیس میں چار بانیوں کے ہوتے ہوئے بھی لابارسوں جیسی زندگی گزارتی ہے اب کوئی نہیں رہا پوچھنے والا اب محلے میں ایک غریب گھر کو چھ امیر گھر مل کے نہیں سمال سکتے بس حکومت ہی آئے گی تو کرے گی حکومت ہی آئے گی اب نہیں رہا ہمارا وہ ذوق اخلاقی قدروں کی کمزوری نے ہمیں بڑا نیچے لا کھڑا کیا ہے بھائیو نبی کریم اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے حضور نے چلنا شروع کر دیا حضور کو وہ سہرہ میں لے گئی ریت پہ میرے محبوب کو بٹھا لیا ریت پہ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے حضور بیٹھ گئے تو حضور سے پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہے اس نے کوئی امور سلطنت پر گفتگو کرنی تھی لیکن وہ آکے کہتی کہ کہتی یا رسول اللہ ان بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے فرمایا میں کہہ دوں گا آج کے بعد نہیں ماریں گے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں فرمایا منع کر دوں گا کوئی نہیں کہے گا حضور کوئی میری بات نہیں سنتا تو جناب بیانس کہتے ہیں جب کانا کوئی نہیں سنتا تو حضور رو پڑے فرمایا جب دل کرے میرے پاس آ جانا میں سنو گا نا تیری بات دیر تک کریم رسول نے بات سنی کوئی بھی اتنا مصروف نہیں جتنی مصروف میرے نبی پاک کی زندگی ہے تئیس سالوں میں دنیا کو بدلنا ہے لیکن ایک پاگل کو اتنا وقت دینا اس کی تربیت کر گزرنا حبیب کریم علیہ السلام دیر تک سنتے رہے وہ خاتون اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں تھاگ گئی ہوں اب آپ جائیے تو حضور پھر مسکرائے فرمایا دل دوبارہ کرے نا جب بھی تو فٹا فٹا جانا میرا دروازہ کھلا ملے گا یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں نا وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیں جو بڑا سکون لینا چاہتے ہیں بڑا جو راحت لینا چاہتے وہ کسی ایسے شخص کی خدمت ہمارے دہاد کی نانیاں دادیاں بڑی سادھی ہوتی ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دی اببا جی نے کچھ بھی نہیں کہنا آپ نہیں پجاروں خریدنے لگیں اببا رکاوٹ نہیں ڈالے گا لیکن اببا سے مشورہ ضرور کریں ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے گی اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے گی اب ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں لیکن تھوڑی دی اببا کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لو اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہوں یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ بلکہ امام یوسف صالح نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا حضور فرماتے ہیں تو یہ ہمارا دہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں آپ کسی کو پینڈو کہہ دیں اسے بھی گھسا آتا ہے میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا نراز تھا دوسرا کیا ہوا اگر آپ مجھے پینڈو کہتے ہیں میں کہے یار تو منو کہے میں الحمدللہ پینڈو ہوں میرے اببا جی بھی پینڈو ہے میرے دادا جی بھی پینڈو ہے پینڈو ہونا کوئی ماز اللہ تعالیٰ وہ ربات ہے اس میں کیا کباہت ہے عرب کا تو ربات تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آپ وہ ہوا کیلئے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے میرے محبوب پاک بھی حضرت علیمہ سادیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں یہ جی بات ہے بھئی جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دہاتیوں نہیں آباد کیے سب نے یہ لگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھے بھول گئے لوگ اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس آزم سے شروع سے ہی تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ تیرے ہوچ ٹکانے آ جائیں گے پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تُو کیا تھا اور آج تُو کہاں کھڑا ہے پھر دیکھ تیرا میار سوچ کا بدل جائے پھر ذرا تیری طریعت حضور فرماتے ہیں ہمارا دہاتی ہے ہم اس کے شہری ہیں اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ توفہ نیکے آتے ہیں نبی پاک توفہ قبول فرماتے اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو محبت میں اضافہ کرے گا محبت میں اضافہ کرے گا بہت سارے صحابہ تہائف لاتے وہ غریب آدمی تھا دل بڑا کرتا تھا انہوں نے پیتا کیا کرنا شروع کیا ادھار چیزیں کریتے دکانداروں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقہ نہیں توفہ ہے حضور تناول فرما لیتے جب دیکھتے ہیں کھا لیا ہے حضور دکاندار کے پیسے بھی دینے حضور وہ بھی درہا دا فرما دیں بھیجیں کسی کو تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا تھا لا کہا حضور کہا تو نہیں تا پر کھایا تو ہے نا آپ نے تناول تو فرمایا ہے نا حضور فرماتے ہیں کیوں لائے مسکرا کے پوچھتے مسکرا کے پوچھتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں میں غریب وہ نہیں میرے پاس پیسے اب لانے تو ہے نا تو مہربانی فرما ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے وہ آئے گا تو حضور کو ہسائے گا دل کرتا تھا آج وہ آ جائے کہتے ہیں کہ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی وجود فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا مدینہ کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے کچھ خرید رہے تھے یہ بڑا سان ہے آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہے ہیں بولیں ذرا کم سخت مزاج رہے ہیں دنیا خود بخود ڈرے گی لیکن یہ اصل نہیں ہے اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں آپ پیار کریں ٹھیک ہے فضولیات اور لگدیات سے بچنا چاہیے لیکن اس طرح کا میار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے کوئی قریب بھی نہ آ سکے کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی ظہر محبت کر سکے یہ میار نہیں ہے ایک دن وہ چوک میں کڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے حضور نے نہ دیکھ لیا کہ وہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤں کبھی دیکھا ہے کوئی مریب کے ساتھ اس انداز میں چونکوں میں اس طرح پیار کرے محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا فرمایا بوجھ بھلا میں کونوں بتا بھلا میں کونوں بول حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرا کسی نے سر اگڑنے لگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو ساتھویں گلی سے گزریں تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں حضور یہ کوئی بھلائی جانے والی چیز ہے تو ساتھویں گلی سے ساتھویں اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے مجھے تندور ہڈان دا بالن تیسی ہاما نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے اتو عشق پلیتھن لایا تندہ سالن مندی ہانڈی لون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا غلام فریدہ وے میں ساری تے تینوں وجہ یقین نہیں آیا نبی کریم کی پوشت سے رگڑنے لگے اپنی پوشت حضور کے علم نشرا کسی نے حضور ساتویں گلی سے گزرے تو پتا چاہے حضور نے محبت فرمائی یہ پیار کبھی کبھی اپنے نوکر کو بھی ساتھ بٹا کے کھانا کھلا لیا کر کبھی کبھی نہ کبھی بلا لیا کر وہ جو مزدور ہوتا ہے نا مزدور اس کے ساتھ کبھی بیٹھا کر نیچے اتر کے اللہ سکون عطا کرے گا بیٹھا کر اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو گریز لگی ہے اسے کہا کر آپ پہلے تیرے ہاتھ دویں پھر مل کے روٹی کھائیں آیا بیٹھا کر کبھی ان لوگوں کے بیچ بیٹھ تاکہ تیرے کردار اخلاق سمر جائیں محبوب پاک نے نا ہاتھ تھاما اور محبت کرنے لگے اور یوں فضاء میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ میرا غلام ہے میں نے بیچنا ہے کسی نے کوئی خریدے گا چوب تھا نا غلام بکا کوئی خریدے گا پہلے محفل میں ہسی تھی خوبصورتی تھی جب کا نا کوئی خریدے گا تو محفل میں درد آ گیا سوز آ گیا صحابی نے رونا شروع کر دی محبوب نے فرمایا دیوانے روتے کیوں ہو عرض کی خضور نہ رنگ ہے نہ روپ ہے نام تک نے لکھنا آتا میری کیا قیمت ہے کون خریدے گا جب ان کی آنکھوں میں آسو آئے تو خضور بھی روئے ان کا سینے کے ساتھ سینہ ملایا اور محبوب فرمانے لگے رونا بند کر جسے میں بیچوں وہ اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے بند کر رونا ہمارا نہ میہار اس طرح کا بنا ہے طبیعت اس طرح کی بنی ہم نے اپنا لیول اتنا بلند کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے تو قادمی چھوٹے ہو گئے بہت سارے لوگوں کے ایک مقصوص ہر آدمی کی فیلڈ ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر مقصوص لوگوں کے بیچ رہنا پسند کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہی نہیں وہ یہ یہ میں محفلے کرانے والوں کو دیکھتا ہوں یہ کتنے مجبور ہوتے ہیں دس نات کا بیٹھے ایک کہتا ہے پہلے میں نے نات پڑھنی تھوڑا آنے جانے کا موقع میں دوسرے کہتا ہے پہلے میں نے پڑھنی اب جہرہ منتیں کر رہا ہے چلو یار اگر راکھی بیٹھا ہوں تو میرے اوپر کوئی میر بنی کر دو ایسا عجیب محول بن گیا ہر جگہ ایک گھٹن ہے دو لوگ کسی جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے میرے طرح کے مذہبی لوگوں نے بھی یہ لبادہ اڑایا کہ بس میں ٹھیک ہو یا وہ ٹھیک ہیں جو میرے پیچھے لگے ہوئے اس کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں میں سیالکوٹ میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت ڈسکا میں نہیں کر رہا ہوں تو جو اس وقت ڈسکے میں تقریر کر رہا ہے مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ میں ہر جگہ پہ ایک وقت میں گفتگو کر سکتا مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے جو اس وقت لاہور میں گجرات میں گجرامالہ میں بات کر رہا ہے جب میں اسے سپورٹ کروں گا تو دین کا کام بڑھ جائے گا مجھے اپنی حیثیت کا تعین کر لینا چاہیے کہ میری اتنی ہی حیثیت تھی کہ میں اس وقت یہاں آ سکتا تھا میں ہر جگہ جا سکتا تھوڑا پیار کریں ہماری اس طبیعت نے ہمارے محول میں گھٹن جب تقریر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سارے سیاستان بورے سارے مولوی بورے سارے پیر بورے سب تاجر دو نمبری کر کے آگے آئے بیوروکریٹس کرپٹ ہے سب غلط ہے اسٹیبلشمنٹ غلط ہے عوام بچھوڑیں جی یہ عوام یہ نہیں صحیح ہو سکتی اس نے نا پوری دنیا میں پاکستان کا یہ محول بنایا کہ یہ ساری غلط ہے ان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں تو میں کہا کرتا ہوں نہیں یار تم غلط کہہ رہے ہو ہیں غلطیاں اس میں شاک نہیں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یہ کبھی ساری گمراہ ہو سکتی ہیں کچھ لوگ اس میں غلط لیکن سارے غلط ہو سکتے تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ یہ قوم بڑی عجیب ہے وہ نہیں دیکھا کہ جب زلزلہ آیا تھا سلاب آیا تھا تو اممہ کو پینتیس سال ہو گئے تھے اس نے اپنی جہیز کی رضائی استعمال نہیں کی تھی پر نکال کے زلزلے والوں کو دے دی تھی وہ دور لوگ بھول گئے کہ جب سلاب آیا تھا تو بچنوں کے جہیز بنے پڑے تھے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تین کپڑوں میں چلی جائیں گی یہ ان کو دے دو جن کے گھر سارے ٹوٹ گئے ہیں ان کو دے دو ان کے حوالے کر دو میں نے تو اس دور میں دیکھا ہے اس دور میں ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور محلے کے گیارہ نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں ہم حاضر ہیں جی آپ بتائیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تو یہ والی خیر قوم کی نظر نہیں آ رہی ہماری طبیعتوں کی گھٹن نے اس طرح کا محول بنایا کہ فقط میں تھی فقط میں حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ اکثر کسی سادے آدمی کو کہتے کہتے تو میرے لئے دعا کر یار دعا کر دعا کر تم کہتے ہو حضور میں دعا کر انہوں فرمانے لگے یار میں پڑا لکھا ہو کہ پورا عمل نہیں کرتا تجھے تو زیادہ پتہ ہی نہیں مجھے لگتا ہے تیری جلدی قبول ہو جائے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس بغداد میں لوگ آئے کہا بابا جی دعا کریں صوفیاء کو ضرور پڑا کریں یہ لوگ تبیجیتیں تھنڈی کر دیتے کہا دعا کریں بابا جی بارش نہیں ہو رہی تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے فرمانے لگے یہ جو میرے سامنے کریانے کی دکان والا نے اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی مثال دے رہا ہو کریانے کی دکان تیچینی پتی اور سابن اور یہ چیزیں اس دور کے مطابق جو تھی وہ بیجتا تھا تو لوگ اب حکم ہوتا تھا بزرگوں کا وہ اس کریانے والے کے پاس گئے کہنے لگے دعا کر یار بارش ہو جائے کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں ادا کرنے جاؤ حضرت معروف کرخی کہ خانکا ہے سامنے ان سے دعا کراؤ تو کہنے لگے انہوں نہیں بھیجائے کہا حضرت نے بھیجا ہے چلو پھر کر دیتے ہیں دعا ہاتھ اٹھائے ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے بارش عطا فرمایا جل تھل ہو گیا ہر طرف خیر ہو گئے کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے کہ دعا مقبول ہو گئی جو صاحب نظر تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے کہنے لگے حضور یہ دکان والا ہمارا محلے دار ہے یہی رہتا ہے کوئی اضافی نیکی نہیں کرتا پانچ نمازیں شریعت کی پبندی روٹین میں جو لوگ کرتے ہیں کیا رات کو تحجد پڑھنے آتا ہے مسجد میں کوئی تو خوبی ہوگی نا جتنی دعا قبول ہو یعظرت فرمانے لگے نہیں اتنی پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہو تحجد میں نہیں آتا فرمایا پھر آپ نے دعا کر آئی تو آج تو ہماری نظر میں اس کا میار ہی بدل گیا تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کام اتنی کرتا ہے جب تم کرتے ہو فرائض ہی ادا کرتا ہے واجبات اور سنت موقعی ادا کرتا ہے لیکن تیس سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے میں نے جب بھی دیکھا ہے سعودہ پورا تولتے دیکھا ہے تو جو تیس سال اپنے رب کی نافرمانی نا نہ کرے وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بھی اس کے خالی نہیں لٹایا کرتا ہے تیس سال ہو گئے سعودہ پورا تولتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی دعائیں رہ دو جائیں تھوڑا سا اپنے محول میں خیر والا مزاج پیدا کریں تھوڑا سا دوسرے کو سننے کا موقع بنائیں تھوڑی سی طبیعت لگائیں دیکھیں میں کسی کے کتنا کام آ سکتا ہوں یہ تو میں روز کہتا ہوں کہ فلان غلط ہو گیا ہے پھر یہ بھی تو بتانا میں کتنا صحیح میں نے کس حد تک کوئی کام کیا ہے کیا کارہائے نمائع سر انجام دیئے ہیں اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کر کے حلم بردباری حوصلہ درگزر لا کے اپنے حصے کا کردار ادا کریں میرا نالائک بچہ اگر نہیں نپڑتا تو میرا بھائی جو غریب ہے مجھے وہ پیسے اس لائک بچے پر خرچ کر دینے چاہیے تاکہ وہ کچھ بن جائے مجھے تھوڑا دیکھ لینا چاہیے کہ اگر کسی جگہ کند ذین لوگ ہیں جو آگے نہیں بڑھ رہے تو مجھے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا چاہیے ہم لوگ دیکھتے نہیں دور رہ کے کہ میرے ساتھ ایک صاحب کہنے لگے مدارس کی عالق بڑی خستہ ہے میں نے کہا تمہاری غلط فہمی ہے کبھی آ کے دیکھو کبھی آ کے دیکھو یہیں سے تو وقار پیدا ہو رہا ہے یہیں سے تو حسن پیدا ہو رہا ہے یہ رات کی بچی دال کھا کے سارا دن اللہ کا قرآن یاد کرتے رہتے ہیں یہیں سے تو خیر پیدا ہو رہی وہ جس کو تم نے بہت بڑے پیسے لگا کے ایف ایسی بی ایسی میں ڈالا ہے نا وہ تو سیپلی لے کے گھار آ گیا ہے حالانکہ بڑا خرچہ بھی کرایا ہے تو یہ دال وہ بھی راج کی بچی ہوئی ہمارے مدارس کا بھی حال عجیب ہے نا میری طرح کا مہتم یہ حدیث بھی سناتا ہے مہتم امیدارے کا کہ بچوں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ حدیث بھی سناتا ہے اور پھر اسی بچے کی گردن پر کھال بھی رکھ دیتا ہے یعنی نیچے فرشتوں نے پر بچھائیں اوپر کمیٹی والوں نے کھال لات دی ہے یہ ہمارا میار ہے یہ ساری باتیں ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں یہ بھئی اتنا قدر والا شخص ہے اس کے اوپر کھال رکھی ہوئی یہ تو کام ان کو کرنا چاہیے تھا جو ممبران ہے جماعت ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا یہ طلبہ سے لے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پیار کریں ہر آدمی اپنی جگہ پہ جہاں آپ کو اچھے عقیدے والا خیر بانٹا نظر آئے محبت کی نظر سے دیکھیں بیار کریں اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں سب کے ساتھ دیکھیں نا یاروں کو جس طرح ٹیلی فون کرتے ہو نا آج روٹی نہ کھانا باہر سے کھائیں گے کبھی کبھی اببہ کو بھی فون کیا کرو اببہ جی آج میرا انتظار کرنا مل کے کھائیں گے کبھی اببہ جی کو بھی فون کرو اممہ کو بھی کبھی فون کرو اممہ آج ذرا انتظار کرنا میں آؤں گا تو کھائیں گے یار کو تو ہر چوتھے دن فون کرتا ہے آج روٹی نہ کھانا کٹھے چلیں گے تو کبھی گھر میں بھی فون کر کہ آج نہ کھانا میرا دل کر رہا ہے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں یہ مالا ذوق بھی پیدا کریں دعا کرتا ہوں جو کچھ باتیں میں عرض کر سکا مالک انہیں قبول فرمائے اور جہاں ہم دورانے گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے چھوٹا سا میں نے یہ مزاج بنایا ہے کہ جب کسی جگہ جاتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں لوگ پیار سے ملنا چاہتے ہیں حرج کوئی نہیں مل لینا چاہیے دس بنا بیس من لگ جائیں گے کوئی حرج نہیں لیکن جب کسی دوسری جگہ ساتھ جانا ہوتا ہے پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے احباب سے دیر تک ملاقات کر کے سب سے مل کے جانا ایک مجبوری ہے ورنہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ پیر صاحب کو بڑی مشکل ہے چونکہ مجھے ساتھ ایک اور جگہ پہ جانا ہے بہت سارے دوستوں کے علم میں ہوگا میرا ان سے جس وقت کا بادہ تھا وہ وقت قریب ہو رہا ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے دعا کے بعد کہ پروگرام جاری رہے گا دعا کے بعد میں نکلوں گا اور آپ سب کو اجتماعی طور پر ارز کروں گا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ